اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چانے آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھ اور خوش رہ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانیاں دے اور آپ دوسروں کو سانیاں دیں آج میں بات کروں گا کہ میرے ایک دوست ہیں وہ سات لاکھ کے اندر اٹلی آئے ہیں سات لاکھ رپیہ ٹوٹلل اس کا خرچہ نہیں آیا اور وہ اٹلی آگیا ہے تو میری اس سے بات تو یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ویسے اس نے میرے سے ہی مشروع کیا تھا کہ میں کیا کروں میں نے اس کو جیسے سے بتایا اس نے ویسے کیا اور آج وہ سات لاکھ یورو کے اندر اٹلی آگیا ہے وہ کیسے کہ پہلے وہ سب سے پہلے اس نے بینک سٹیڈمن بلا نہیں شروع کی بینک سٹیڈمن میں اس نے دس لاکھ رپیہ ڈالے اور اپنے ایک دوست سے کہا کہ ہر ماہ مجھے اپنے ہی پیسے جو اس کے تھے وہ ایک لاکھ چالیزار رپیہ اس نے کہا ہر ماہ اپنے بینک میں ڈلواتا رہا آٹھ سے نو ماہ اس کے دوران وہ ایک دفعہ ملیشیا گیا ملیشیا چار سے پانچ دن کا اس نے ٹور کیا گمہ پھرا اس نے تصویریں گرہ لی اور ایک بات یار رکھیں جب بھی آپ کسی کنٹری میں جائیں گمھنے پھرنے کے لیے تو وہاں کی پکچرز رازمی بنایا کریں اور زیادہ سے زیادہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں کے جو خصوصی سیر گہیں ہوتی ہیں یا جو مخصوص کوئی ایسے مقامات جو بہت مشہور ہوں اس کی تصویریں لازمی لیا کریں اس نے وہ امبیسی میں بھی دین تھی تو وہ ملیشیا گیا واپس آ گیا اس کے بعد وہ دبائی گیا دبائی اس نے ایک ویک کا ٹور کیا ادھر اس کا دوست تھا دو جن ہوتل میرا باقی اپنے دوست کے پاس گیا ایک ویک بعد وہ دبائی سے واپس آ گیا یہ اس کی ٹریور سٹی بان رہی ہے اس کے بعد وہ گیا سنگاپور سنگاپور کا ویزہ لیا اس کے بعد وہ واپس آ گیا واپس آنے کے بعد اس نے ایسا کیا کہ تقریباً دوست ہوا دو ماہو سے میں ویٹ کیا اس کے بعد اس نے اٹلی کے لیے اپلائی کیا ویزر ویزہ تو ساتھ اس نے ایک پیپر میں لکھا کہ میں اٹلی جانا چاہتا ہوں اٹلی میں میں یہی یہ چیزیں گھوم ہوں گا وہاں جاؤں گا یہی میرا پلان ہے اس ڈیٹ سٹو میں یہاں جاؤں گا اس ڈیٹ کو میں وہاں جاؤں گا اس نے پورا ایک پلان لکھ کے اپنی فائل چیار کی اپنا ایڈی کارڈ پاسفورڈ اپنا ایفر سی ایمار سی اپنا کہہ لیں برس آٹیفکیٹ اس نے بگایا ساتھ پیپر میں آپ کو مکمل بتا رہا ہوں کہ ایڈی کارڈ پاسفورڈ برس آٹیفکیٹ ایفر سی ایمار سی اپنا برس آٹیفکیٹ اور جو ٹریور پلان اس نے بنایا پورا اس نے ایک سادھے پر پر ایک کمپیوٹر سے وہ لکھا کہ میں اس ڈیٹ کو اٹلی جاؤں گا یہاں یہاں گھوموں گا اور میں اس ڈیٹ کو واپس آ جاؤں گا یہ میرا پلان ہے میلان جانے کا دوسری سٹی میں جانے کا پورا اس نے منشن کیا کہ کیا حساب تاب ہے تو اٹلی کے لئے اس نے فائل لاغ کی جب اس نے فائل لاغ کی تو اس کو میں نے پوچھا اس نے بتایا کہ جی جب میں نے اپنا کیا ہے کلوزنگ بیلنس وہ میرے یارہ لاک ثیتی compra اس کے کون Πائن میں پڑا ہوا تھا یارہ لاک ثیتی سٹیتا رپیہ جب اس نے بینک سٹیڈیمنٹ وائنڈ اپ کر کے نکال لی ہے تو اس نے جو انبیسی میں فائل میں لگائی ہے وہ یارہ لاک ثیتی سٹیزا رپیہ اس کے کون میں تھا تو کچھ اس نے ایسا کیا جو بینک تھا اس سے اپنے کارڈ بنوا لیے ماسٹر کارڈ گولڈ کارڈ اور جب اس نے ویزا پرائے کیا اس کو ویزا مل گیا اس کے بعد اس نے اوریجنل ٹگر کروائی اور وہ چاہ دن کے بعد اٹلی آ گیا اور اب وہ اٹلی میں ہے تو اب وہ آٹا ہے جو اس کا پرورم ہے وہ زہر ہے پرسنل ایس کا تو میں بتا دوں کہ یہ تھا کہ سات راکھ کے اندر آپ اٹلی کیسے آ سکتے ہیں تو جب وہ ریٹرن ٹگر لے کے آیا ہے تو وہ ٹگر بھی آدھی اس کی واپس ہو گئی جب پہنچ کے اس نے کہا کہ جو بھی ہے تو میں نے نہیں جانا واپس میں نہیں ٹگر لوں گا آدھی ٹگر بھی واپس ہو گئی سات راکھ کے اندر وہ ہے کہ اس کا اٹلی آنے کا پورا پرورم ہو گیا بہت سارے دوست پوچھے ہیں ہم سستر میں اٹلی کیسے آئیں یا سستر میں یورپ کیسے آئیں سستر میں شینگن زون میں کیسے آئیں تو یہ بیسٹ آپشن ہے میں نے بتا دیا ہے کہ سات راکھ کے اندر آپ اٹلی آ سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی دوست دعا میں یا رکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا میرے وارس اپ پر آپ تک کرنا تو ایک بار یا رکھیں میرا دوسرا چینل ہے مرزا شکیل ٹریول اگر آپ مرزا شکیل ٹریول پہ جائیں گے تو آپ کو میرا ادھر سے وارس اپ نمبر مختلف ویڈیو میں میں نے دیا ہوئے مرزا شکیل ٹریول کے جو چینل ہے اس کی ویڈیوز میں میں نے اپنا وارس اپ نمبر دیا ہوئے آپ اسے وارس اپ نمبر لے کر مجھ سے آپ تکرسکیں آج کے لیے اتنے دعاوں میں یا رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ صاحب کے لیے بہت سانیاں پیدا کریں اللہ حافظ